السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع سیئة الحسنة تمحوحا و خالق الناس بخلق حسن یہ حدیث رسول دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک وسیعت ہے جسے آپ نے دو صحابے کرام کو کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ یہ حدیث رسول بہت ہی عظیم ترین وسیعت پر مشتمل ہے اور یہ ایک ایسی وسیعت ہے جس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے چاہے وہ عالم ہو یا وہ جاہل ہو چاہے وہ جس لیول کا مسلمان ہو یہ تینوں وسیعتیں اس کے لیے بے حد اہم ہیں اگر کوئی مسلمان ان وسیعتوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اسے دنیا اور آخرت میں ایک پاکیزہ ترین زندگی حاصل ہوگی اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا یہ وسیعت بہت ہی عظیم ہے لیکن بہت ہی مختصر وسیعت ہے صرف تین وسیعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث رسول میں بیان فرمائی ہے پہلی وسیعت ہے اتق اللہ حیث ما کنت کہ تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حال میں بھی ہو جس جگہ بھی ہو اللہ رب العالمین کے تقوی کو لازم پکڑو چاہے آپ مسجد میں ہیں بازار میں ہیں اپنے گھر میں ہیں دوستوں میں ہیں یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ باہر ہیں کسی بھی حال میں ہیں کہیں بھی ہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اور اللہ کا تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کریں اس پر ایمان رکھیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں یہ تقوی ہے اور اس کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ہونی چاہیے یہ پہلی وسیعت ہے اور یہی وسیعت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام اہل ایمان کے لئے بیان فرمائی ہے اور تمام ان قوموں کو بھی اللہ رب العالمین اسی کی وسیعت کی ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب دیا ہے جن کے طرف رسول بھیجا ہے لہٰذا ایک پہلی وسیعت ہے جو بہت ہی عظیم ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اللہ رب العالمین جو اسے حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرے اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھے یہ تقوی ہے اور یہ سب سے پہلی وسیعت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے لہٰذا ایک مسلمان جسے دنیا کی سعادت چاہیے جسے آخرت میں جنت چاہیے جسے اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا ہو اسے سب سے پہلی جو وسیعت ہے یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنا اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا اس وسیعت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے دوسری وسیعت آپ نے بیان فرمائی کہ ایک انسان چاہے جتنی کوشش کر لے تقوی کی زندگی گزارنے کی پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں بلکہ اس سے غلطیاں ہوں گی ہی کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے متقی بندوں کے بارے میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان سے بھی فاحشہ کا ارتکاب ہوتا ہے برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے خطاؤں کا ارتکاب ہوتا ہے لہٰذا آپ چاہے جتنی تقوی والی زندگی گزاریں گے پھر بھی آپ سے غلطیاں ہوں گی کیونکہ آپ انسان ہیں لہٰذا جو آپ کی خطائیں ہیں ان خطاؤں کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وسیعت بیان فرمائی اور فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُحَا کہ جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تم سے کوئی گناہ ہو جائے تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے مٹانے کے لیے تم فوراں نیکی کرو کیونکہ نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا کر ختم کر دیتی ہیں مثال کے طور پر آپ سے گناہ ہو گیا تو اب آپ کو توبہ کرنا ہے کیونکہ توبہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسی طرح سے اگر ایک آدمی استغفار کرے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے تو اللہ رب العالمین اس کے مغفرت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اسی طرح سے نماز ادا کرنا اور دوسرے بہت سارے عمالِ صالحہ ہیں جن کا آدمی احتمام کرتا ہے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کا بساوقات آدمی کو احساس ہوتا ہے بساوقات احساس نہیں ہوتا ہے تو یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحساناتی یدھبن السیئیات کہ بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جس طرح ایک بچہ اپنے کاپی پر پینسل سے کچھ لکھتا ہے اور اس کے بعد پھر ربر سے اسے مٹا دیتا ہے تو ایسے ہی اگر آپ سے خطا ہو جائے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو آپ کو اسرار نہیں کرنا ہے اس گناہ کو مٹا دینا ہے کیسے؟ توبہ کے ذریعہ استغفار کے ذریعہ اعمال صالحہ کے ذریعہ تاکہ آپ اپنے ان گناہوں سے بری ہوتے رہیں جو انسانی اور بشری تقاضوں کی وجہ سے آپ سے صادر ہو رہے ہیں لہٰذا دوسری وسیعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر تم تقوی کی زندگی گزار رہے ہو پھر بھی تم سے غلطیا ہو رہی ہے اور ان غلطیوں کو تم اگر مٹاتے رہو اعمال صالحہ کے ذریعہ توبہ کے ذریعہ استغفار کے ذریعہ تو گناہوں کی جو نحوست ہے گناہوں کی جو سزا ہے گناہوں کی وجہ سے جو مسیبتیں آتی ہیں اللہ رب العالمین ان سے تمہاری زندگی کو پاک رکھے گا کیونکہ تمہارے گناہ مٹتے رہیں گے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے یہ دو وسیعتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے حق سے ہے یعنی اس حدیث میں دو ٹکڑوں میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک بندے کو اللہ رب العالمین کا حق یہ ہمیشہ ادا کرتے رہنا ہے یہ مقدم ہے یہ سب سے پہلے ہے یہ سب سے اہم ہے اس پر ہماری توجہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر سب سے بڑا ہے اللہ کے حق سے بڑا ہے حق کسی کا کسی کے اوپر نہیں تو آپ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اگر آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکیاں کریں جن نیکیوں کے ذریعہ گناہ مٹتے ہیں اور تیسری وسیعت ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ ہے اگر آپ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوں لیکن اگر آپ نے یہ بیلنس نہیں رکھا کہ آپ اللہ کا حق تو ادا کرتے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کرتے یا بندوں کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حق کو ضائع کر دیتے ہیں تو آپ کو نجات اور کامیابی نہیں مل سکتی اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے ایک تیسری وسیعت بھی بیان فرمائی آپ نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن کہ لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا معاملہ کرو بہترین انداز میں ان کے ساتھ زندگی گزارو بہترین اخلاق کیا ہے ان کے ساتھ مسکرا کر ملنا ان کے ساتھ بھلائی کرنا انہیں تکلیف نہ دینا ان کے ساتھ احسان کرنا ان کے حقوق کو ادا کرنا ان کے ساتھ ملتے وقت ان کے لیے خیر کی دعائیں کرنا اور ان کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی کر کے انہیں تکلیف نہ دینا لہٰذا آپ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں ان کے حقوق ادا کریں ان سے ملے تو مسکرا کر ملے ان سے سلام کریں انہیں تکلیف نہ دے اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں اور اس طرح سے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی کا وعدہ ہے پہلی وسیعت اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنا ہے دوسری وسیعت اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے نیک اعمال کرنا ہے جس سے وہ گناہ مٹ جائیں اور تیسرا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں وسیعتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ